www.tasukoran.com آگے کی ساری کورسییں پور کر لیں اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ و احمان و حیم حضرات و خواتین آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اعتمام یہاں القرآن کورسز سینٹر میں ہر ماہ کے دوسرے اعتبار کو درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے موضوعات ہمیشہ فکری نویت کے ہوتے ہیں اور جید علماء اکرام کے سرپرستی میں یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے آج جماعتی الاول کی چھے تاریخ ہے اور دس اپریل ہے اور ساڑھے گیارہ بجے کا وقت ہے ہم اپنے آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں آج کے ہمارے درس قرآن و حدیث کا موضوع ہے ویراست کی تقسیم کا شرعی طریقہ کار اور یہ اس موضوع کی پہلی نشست ہوگی جن پوائنٹس کو مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکاتو ہم ڈسکس کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں نمبر ایک تقسیم ویراست کی اہمیت نمبر دو ویراست کی تقسیم میں ہونے والے کوتائیاں نمبر تین کیا بیٹیوں کو دیا جانے والا جہز ویراست کے قائم مقام ہو سکتا ہے نمبر چار کیا اولاد کو عاق کیا جا سکتا ہے نمبر پانچ کیا مال حرام میں بھی قانون ویراست جاری ہوتا ہے نمبر چھے کیا بہنوں کے معاف کرنے سے ویراست معاف ہو جاتی ہے نمبر سات کیا اپنے وارث کے لئے وسیعت کی جا سکتی ہے یہ کچھ پوائنٹس ہیں اس کے علاوہ پورے موضوع کا انشاءاللہ و تعالی جامع انداز میں حضرت مولانا احادہ فرمائیں گے میں حضرت سے بزارش کروں گا کہ درست قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ماں و بہنوں اور بیٹیوں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا آج کی نشست میں ہم کتاب و سنت کی روشی میں وراثت کی تقسیم کا جائزہ لیں گے اور اس موضوع پر گفتگو کے آغاز سے قبل میں آپ سے درخواست کروں گا کہ دل میں نیت کر لی جئے کہ انشاءاللہ ہم وراثت کی تقسیم میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احکامات کو اہمیت دیں گے اور ان پر دل و جان سے عمل کریں گے اس لیے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو وراثت کی تقسیم میں قرآن کریم اور احادیث ندبیہ کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوں جن شعبوں میں ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر خاندان اور رسم و رواج اور قوم اور قبیلے کے تعارف کو اہمیت بھی ہے اور اپنی زندگی میں انہی پر عمل کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک شعبہ مراس کا بھی ہے اور تقسیم مراس میں گڑبر اور کمزوری یہ صرف اس طبقے میں نہیں پائے جاتی جو بظاہر دین سے دور ہے بلکہ وہ حضرات جو اپنی شکل و صورت کی ورہ سے اور عبادات کی پابندی کی ورہ سے دیندار کہلاتے ہیں ان میں بھی ایسے لوگ بہت کم ہیں جو تقسیم مراس میں اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو بالاتر تسلیم کریں اور اپنے مفادات اور اپنی خواہشات کو کچل کر اس مٹے ہوئے فریضے کو زندہ کریں محترم خواتین و حضرات اس دنیا میں رہنے والے انسانوں میں بے شمار اختلافات پائید آتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے بارے میں اختلاف نبوت و رسالت کے بارے میں اختلاف آخرت کے بارے میں اختلاف فرشتوں کے بارے میں اختلاف بہت سار اختلافات ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جس پر ہر ملک ہر قوم اور ہر مذہب والے لوگ متفق ہیں اور وہ یہ کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا جو آئے ہے وہ جانے کے لئے آئے ہے کوئی جاندار چیز ایسی نہیں جو موت کا مدہ چکھے بغیر رہ سکے جیسا کہ اللہ نے فرمایا کل نفس زائقت الموت جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کچھ نہ کچھ چھوڑ کر جاتا ہے کوئی مطان کوئی پلاٹ کوئی زیور کوئی گھاڑی کوئی برتن کوئی دکان کوئی فیکٹری کوئی کارخانہ اور کچھ نہیں تو تن کا لباس انسان جو کچھ چھوڑ کر جاتا ہے اسے ترکہ بھی کہا جاتا ہے اس کو میراس بھی کہا جاتا ہے اور ترکے اور میراس کی تقسیم کے بارے میں ہر مذہب اور ملت نے کچھ ہدایات بھی ہے میری معلومات کی حد تک کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں مرنے والے کی میراس کے بٹوارے کا طریقہ نہ بتایا گیا ہو لیکن اسلام کا جو نظام تقسیم مراث ہے یہ اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے سارے مذہب کے نظام تقسیم مراث سے ممتاز ہے اور انسان جب ان خصوصیات پر غور کرتا ہے تو وہ اسلام کی سچائی تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جس مذہب میں ایسی باریکیوں کا لحاظ رکھا گیا ہے وہ مذہب یقینا انسانی اختراہ نہیں ہو سکتا اور بشری سوچ کا نتیجہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ مذہب ایسی ذات کا بنائے ہوا اور نازل کیا ہوا ہے جو صرف پہلی صدی کے انسانوں کے نہیں بلکہ سارے زمانوں اور سارے جہانوں کے انسانوں کی ضروریات سے ان کی کمزوریوں سے ان کی طبیعت میں پائے جانے والے مالی رجحان سے اور پھر زیارتی ہونے کی صورت میں اُٹھنے والے فتنہ و فساد سے قتل و قتال سے اور جھگڑوں سے خوب اچھی طرح واقع ہے اسلام نے مراز کی تقسیم کا جو نظام دیا اس کی پانچ بڑی خصوصیات پہلی خصوصیت یہ کہ اسلام کہتا ہے کہ میت اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ جائے اسے حق داروں میں تقسیم کیا جائے گا خواہ وہ استعمال کی چیزیں ہوں خواہ وہ تجارتی سامان ہوں خواہ وہ دکان اور زمین ہوں ہر چیز کو تقسیم کیا جائے گا حتیٰ کہ اس کے بدن کے کپڑے اور استعمال کے جوتے اور برطن اور خوشبویات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی طرف عام طور پر نظر نہیں جاتی اسلام کا حکم یہ ہے کہ یہ سب کچھ وارثوں میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کیا جائے گا جبکہ اسلام سے پہلے صرف وہی اشیاء تقسیم کی جاتی تھی جن سے نفع حاصل ہونا ممکن ہوتا تھا باقی رہی مرنے والے کی استعمالی چیزیں تو بعض مظاہر میں تو یہ تھا کہ ان چیزوں کو میت کے ساتھ ہی دفن کر دیا جاتا تھا آج جو مصر کے فرما رواوں کی ہنوت شدہ لاشیں احراموں میں دریافت ہو رہی ہیں تو وہ لاشیں بڑے بڑے صندوقوں میں اور ان صندوقوں میں دیکھا گیا کہ ان کے استعمال کی چیزیں بھی ان کے ساتھ ہی رکھتی گئی ہیں تو بات مظاہر میں تو یہ تھا کہ مرنے والے کی استعمالی چیزیں اس کے ساتھ ہی قبر میں صندوق میں تابوت میں دفن کر دی جاتی تھے بعض ان چیزوں کو جھلا دیتے تھے میرا اپنا ناکس خیالیہ ہے کہ اس میں شاید کوئی تقدس کا پہلو ہو کہ اتنی بڑی شخصیت کے استعمال میں جو چیزیں رہی تو اب ان چیزوں کو کسی ناکس اور کمزور آدمی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے یا خود ان کی غیرت یہ گبارہ نہیں کرتی ہوگی جیسا کہ میں سنتا ہوں واللہ عالم بسواب یہ کہاں تک حقیقت ہے کہ بعض مسلمان شہزاد ایسے کہ جو گاڑیاں استعمال کر لیتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان گاڑیوں کو کو وہ کھڑی کھڑی کبار ہی بن جائے اور خواتین کے بارے میں تو یہ ایک عام معمول بن گیا خود بڑے بڑے مسلمانوں کے اندر دینداروں کے اندر بھی کہ جو خاتون کسی بڑے کے نکاح میں رہے اگرچہ اس کا جوانی میں انتقال ہو جائے تو پھر اس کی شادی کسی اور سے نہیں کرتے ہیں بیوہ کے نکاح کو بہت معیوب سمجھ جاتا ہے بالخصوص جب کہ وہ کسی بڑی شخصیت کے نکاح میں رہی تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ عام بزرگوں کو بھی معاذ اللہ پیغمبر کا مقام دے دیا گیا کہ جیسے پیغمبر کی جو بیوائیں تھی ان کے ساتھ نکاح کرنا امت کے لئے جائز نہیں تھا اور جائز نہ ہونے کی وجہ یہ یہ تھی کہ وہ امت کی روحانی ماں تھی اور ساری امت ان کے روحانی بیٹے تو روحانی بیٹوں کے لیے اپنی روحانی ماں کے ساتھ نکاح کرنا یہ جائز نہیں تھا لیکن ہمارے ہاں عام بزرگوں کے لیے بھی یہ چیز بنا لی گئی کہ جو خاتون ان کے نکاح میں رہی ہو اگر اس کا انتقاد ہو جائے تو پھر کسی دوسرے کے نکاح میں نہیں دیتے تو یہ میرا ایک ذاتی قسم کا تجزیہ ہے اور خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تقدس کا کوئی پہلو ہو جس کی ریسے وہ مرنے والے کی استعمالی چیزوں کو تقسیم نہیں کرتے تھے جلا دیتے تھے اور تیسری چیز جو تھی تیسرا طریقہ وہ یہ تھا کہ مرنے والے کی استعمالی اشیا ہتھیالی تھے جس کا دو چل جاتا جس کے ہاتھ میں جو آگیا وہ لے ہو رہا جیسے کہا گیا کہ یہ بزم میں ہے یا کوتہ دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر اٹھالے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے آپ اس کو بدل کر زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو بڑھ کر اٹھالے ہاتھ میں کپڑے اسی کے ہیں جو بڑھ کر اٹھالے ہاتھ میں گھڑی اسی کی ہے جو بڑھ کر اٹھالے ہاتھ میں مکان اسی کہے جو بڑھ کر اٹھالے ہاتھ میں گاڑی اسی کی ہے جو بڑھ کر اٹھالے ہاتھ میں جائداد اسی کی ہے ایسا ہو رہے ہیں جو زور آور بھائی ہیں وہ قبضہ جمع لیتے ہیں اور کمزور بچارہ محروم رہتے ہیں ہماری مسجد میں ایک نمازی ہے وہ بچارہ دو دو تین تین بیوٹیاں کرتا ہے اور جہاں بچارے کوئی جگہ ملتی وہاں رات گزار لیتا ہے اسی کی قرائے کا مکان لینے کی طاقت نہیں ہے کبھی مسجد میں سو جاتا ہے کبھی اس کو چوکی دار کے طور پر کوئی اپنی بیوٹی میں سلا دیتا ہے تو وہاں سو جاتا ہے اور اس نے چند دن پہلے مجھے بتایا کہ میری جائداد پر میرے حقیقی بھائی نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنے علاقے کا سرکار ہے اور اس کے پاس کئی گھاڑیاں ہیں ایک بھائی کا حال یہ ہے اور دوسرا بھائی اس طریقے سے قسم مپورسی کی زندگی گزار رہا ہے تو پہلی خصوصیت اسلام کے نظام تقسیم میراز کی وہ یہ ہے کہ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا ہر چیز کو تقسیم کیا جائے شیخ الاسلام حضرت مولا محمد تقی عثمانی دامت برکات العالیہ نے اپنے والد محترم حیث مفتی محمد شفی صاحب نظور اللہ عمر قدہ ہو کے بارے میں بتایا کہ زندگی کے آخری ایام میں خاص طور پر وہ اس چیز کا بڑا احتمام کرتے تھے کہ ان کے کمرے میں اگر گھر کی کچھ چیز آ جاتی تو اسے فور گھر میں واپس کر دیتے تھے حتی کہ گلاس کپ پیالی اور پلیٹ تک اور فرماتے تھے کہ اس کمرے میں جو کچھ ہے وہ میری ذاتی ملکیت ہے اور اس سے باہر جو ہے وہ گھر والوں کا مشترکہ ہے یا بیٹوں کا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہو جائے تو جو گلاس جو کپ کسی بیٹے کی ملکیت ہے اسے بھی میری ملکیت سمجھ کر وراثت میں تقسیم کر دیا گیا تو اس قدر احتمام کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ مرنے کے بعد مرنے والے جائے اس کا چشمہ تک اس کی توپی تک اس کی گھڑی تک اس کے موزے تک اس کی چپلے تک دوسری خصوصیت اسلام کے نظام تقسیم مراز کی وہ یہ کہ دراست یہ اقارب کا حق ہے رشتداروں کا حق ہے غیر رشتداروں کا حق نہیں ہے جب کہ بعض اقوام کے ہاں یہ تصور ملتا ہے کہ وہ وراست کی تقسیم کے وقت پروسیوں کو ترجیح دیتے تھے مرنے والے کے دوست احباب کو ترجیح دیتے تھے اس کے ساتھ معاہدہ کرنے والوں تعاون کرنے والوں کو ترجیح دیتے تھے اور رشتداروں کو نظرانداز سری خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ وراست یہ مردوں عورتوں چھوٹوں اور بڑوں سب کا حق ہے جو قریبی رشتدار ہے اور جس کا حصہ اللہ نے بیان فرمایا ان سب کا حق ہے نہ اس میں جنس کی تقسیم کو جنس کے فرق کو رکاوٹ بننے دیا جائے گا نہ کسی کے چھوٹا بڑا ہونے کا لحاظ کیا جائے گا چنانچہ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی سورة النساء کی آیت ہے چوتھے پارے کی اس میں اللہ فرماتے ہیں لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِن مَا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں جو کچھ والدین چھوڑ کر مر گئے یا رشتدار چھوڑ کر مر گئے جو کچھ چھوڑ کر مر گئے بَلِن مِسَائِ نَصِيبٌ مِن مَا تَرَقَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں جو والدین چھوڑ کر مر گئے جو رشتدار چھوڑ کر مر گئے ہاں وہ چھوٹے ہیں یا بڑے اور مرب ہے یا عورت اللہ اکبر یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام میں بڑی باریکیوں کا لحاظ کیا گیا اب دیکھئے اسی سے یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ مرنے والے نے جو کچھ چھوڑا وہ وراثت میں تقسیم کیا جائے گا مِن مَا تَرَقَ الْوَالِدَانِ علماء جانتے ہیں یہ ایسے الفاظ ہے کہ ان سے یہ چیز خود بخود واضح ہو گئی کہ جو کچھ چھوڑا مرنے والے نے اس کو تقسیم کیا جائے گا خق قلیل ہو یا کثیر استعمال کی چیزیں ہوں یا تجارتی سامان یہ بات سمجھ میں آ جانے کے باوجود اللہ پاک نے صراحت فرما مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ قَصُرْ چاہے مرنے والے نے قلیل چھوڑا ہو یا کثیر چھوڑا ہو تھوڑا چھوڑا ہو یا زیادہ چھوڑا ہو سب کچھ تقسیم کیا جائے اس نے دس روپے چھوڑے ہیں تو اس کو بھی تقسیم کیا جائے جائے نصیب مفروضہ اللہ کہتے میں نے خود حصے متعین کر دی جو حصے میں نے متعین ہو یا کثیر ہو تقسیم کیا جائے گا قرآن کا یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب خود قرآن کے نازل ہونے کے مقام پر اور پوری دنیا میں جنس کا فرق بھی کیا جاتا تھا اور چھوٹا بڑا ہونے کا بھی فرق کیا جائے اسلام نے بڑا ساتھا رکھا بہت کفن دفن حتی کہ اس لباس میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے میں قربان جاؤں اپنے آقا کے پہلے خلیفہ کے قدموں کی خاک پر جب ان کے لیے اچھے کپڑے کا انتظام کیا جانے لگا تو فرما اس کی کیا ضرورت ہے امت کے غریب فرد کے کام آ دے لہذا مجھے اسی میں دفن کر دو تو اسلام نے ممکن بنایا ساتھا کفن دفن مرد کے لیے ہزار ہے لفاف ہے خورت ہے عورت کے لیے دو چیز اور ہے سینہ باند اڑنی اور سن لیجئے عجیب مسئلہ سن لیجئے اگر قرض خواہوں نے مطالبہ کیا کہ کفن اور مختصر کرو تاکہ ہمارا قرض ادا ہو سکے تو اس قرض میں بھی اس سامان میں بھی تخفیف کرنا بجائے پرانے کپرے میں کفن دے سکتے ہیں اسی لباس میں کفن دے سکتے ہیں ایک دو کپڑوں میں کفن دے سکتے ہیں یہ پانچ کپڑے یا تین کپڑے ہونا یہ فرض اور واجب نہیں آپ اندازہ کیجئے کہ قرض کی ادائیگی ادائیگی کتنی اہمیت رکھتی ہے تو ان کے مطالبے پر کفن کا جو ضروری لباس ہے اس میں کمی کی جا سکتی ہے ہم کفن کے سامان میں تو کیا کمی کریں گے ہم اپنی گھڑی ہوئی بدتوں میں بھی رسموں میں بھی کمی کرنے کیلئے چاہیے کہ پورے علاقے کو پتہ چل جائے کہ کتنے بڑے جاگیر دار کی ماں پھوت ہوئی ہے تو کسی کے انتقال کے بعد جو کچھ اس نے چھوڑا ہے اس میں سے سب سے پہلے خود کا انتظام پیدا اور دوسری چیز اگر اس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہو تو قرض ادا کیا عرب خواتین کو میراس نہیں دیتے تھے بیٹیوں کو نہیں دیتے تھے چھوٹے بچوں کو بھی نہیں دیتے تھے ان کے ہاں ایک محابرہ تھا جسے انہیں گویا کہ ایک قانون کی حیثیت دے رکھی تھی کہ میراس میں حق صرف اس کہے جو گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر دشمن کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے اور کسی کا میراس میں حق نہیں لہذا بچوں کا بھی حق نہیں اور عورتوں کا بھی حق نہیں احادیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا حضرت عوث بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کا انتقال ہو گیا انہیں اپنے پیچھے دو بیٹیاں اور ایک نبالک بیٹا اور بیوی چھوڑی یہ کل چار افراد انہیں اپنے پیچھے چھوڑے تو عرب کے چلے ہوئے طریقے کے مطابق حیث عوث بن ثابت رضی اللہ کے انتقال کے بعد ان کے چچہ ذات بھائیوں نے ان کی ساری مراز پر قبضہ کر لیا اس بیچاری بیوہ نے انہیں پیش کش کی کہ یہ ظلم نہ کرو اگر مراز ہاتھیانہ ہی کہتے ہو تو کم مسکم یہ جو تمہاری دو چچہ میں ان کا بوجھ کہاں اٹھاؤں گی کیسے اٹھاؤں گی وہ رشتہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یتین بچی رہ جاتی ان کے قزن ان کے چھزار ان کی جائدات پر تو قبضہ جمع لیتے لیکن خود بعض وجود سے ان کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے پیار نہیں ہوتے تھے اس لئے اللہ نے اس سے پہلی آیت جو ہے اس سے پہلی آیات سورہ نیسا کی ابتدائی آیات ان میں اللہ نے فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتین بچیوں کے ساتھ انصاف نہیں کرو کر سکوگے تو پھر ان کے ساتھ نکاح نہ کرو دوسری عورتوں سے نکاح کر لیو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو جب ان کی کوئی شنوائی نہ ہوئی جائدات میں سے بھی حصہ دینے کے لیے وہ تیار نہ ہوئے اور بچیوں کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ سلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی مظلومیت کی داستان حضور کے سامنے بیان حضور نے فرمایا اللہ کہ حکم کا انتظار کرو چنانچہ اللہ باک نے آسمان سے یہ حکم اتار دیا تو یہ تیسری خصوصیت ہے اسلام کے نظام کی کہ دراست میں مردوں اور عورتوں بچوں اور بڑوں سب کا حق چوتھی خصوصیت وہ یہ ہے کہ اقربیت قریبی رشتہ یہ گراست کا میعار ہے کوئی دوسری چیز میعار نہیں ان میں سے کون زیادہ غریب ہے کون امیر ہے اس بات کو بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ غریب کو زیادہ دیا جائے امیر کو کم دیا جائے کون چھوٹا ہے کون بڑا اس کو بھی نہیں دیکھا جائے بلکہ اقربیت کو دیکھا جائے گا قریبی رشتہ کس کا ہے یہ گراست کی تقسیم کا میعار ہے جب یہ عیسائیوں کے ہاں بڑے بیتے کو ترجی دی جاتی تھے بڑا بیتہ ہی سفید اور سیاہ کا مالک بن جاتا تھا اور ظاہر ہے کہ یہ چھوٹے بھائیوں پر چھوٹے بچوں پر صاف صاف ظلم تھا پانچویں خصوصیت اسلام کے نظام تقسیم میراز کی وہ یہ کہ وراثت کی برا سے ہر وارث کو قطعی طور پر ملکیت حاصل ہو جاتی ہے جب کہ ہندووں کے ہاں رومیوں اور یونانیوں کے ہاں اور ہم کہتے کہیں کہ خود بعض مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ہے کہ زمین مکان یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو خاندان میں مشترک رکھا جاتا ہے اور کسی ایک وارث کو بیچنے کی یا اپنا حصہ الگ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی لیکن اسلام نے طور پر ملکیت حاصل ہو گئی اپنا وہ حصہ الگ بھی کر سکتا ہے اور اپنے حصے کو ضرورت کے تحت وہ بیچ بھی سکتا ہے ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کا بیچنا یہ ایسے جیسے مان کا بیچ ہے چنانچہ وارثوں میں سے کسی وارث کو اپنے حصہ بیچنے کی جرت نہیں ہوتی کیونکہ ذہنوں میں یہ بٹھا دیا گیا یہ دھرتی یہ زمین یہ ماں ہے اس کو بیچنا ماں کو بیچنا ہے سود کھالیں گے سودی کرزے لے لیں گے اپنی زندگی کو اجیرن بنا لیں گے حج فرض ہونے کے بعد باوجود کبھی حج نہیں کریں گے کتنی جائداد کے مالک ہے اسے حج فرض ہو چکا کیونکہ علماء کیسے ہیں جو زمین اور جائداد کا مالک ہو اور اسے بیچ کر حج کے اخراجات حاصل ہو سکتے ہوں تو اس پر حج فرض ہے اور آپ بھی جانتے ہوں گے اور میں ایسے بڑے جاگیرداروں کو جانتا ہوں جن کی زمین لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی عربوں کی ہے مگر کوئی وارس بھیجنے کی جرت نہیں کرتا اور بیچ کر حج نہیں کرتا کھالتے رہتے ابھی میں کل ہی پنجاب سے آیا ہوں مہا ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا جہاں گیا ان کے والد نے ویسے تو بہت کچھ منایا اس بہت کچھ میں ایک تیس ایک کا رقبہ بھی تھا اب وہ شہر میں آ چکا ہے تیس ایک شہر میں آ چکا ہے اس وقت اس نے کل ساڑھے تین لاکھ میں یہ رقبہ خریدا تھا اور آج ان کے بقول اس کی قیمت کروڑوں میں یا شاید عرب سے بھی زیادہ ہو ایسا قیمتی رقبہ کہ آج ایک ایک مرلے کی قیمت لگ رہی ہے ایک ایک گز کی قیمت لگ رہی ہے اور کئی بھائی ہیں مگر ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ الگ کر لے یا اپنے حصے کو بیچ کر حج ہی کر لے یہ جرت نہیں اور شرم کی بات یہ کہ ویسے وہ دین دار بھی ہیں ماشاءاللہ ان میں حافظ بھی ہیں نمازی بھی ہیں مجدوں مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے والے بھی ہیں لیکن حج نہیں کر رہے یہ ایک مثال نہیں بہت طریقی مثال ہے لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر وارث کا اپنی حصے پر تبضہ ہوگا ہر وارث اپنی حصے کا قصی طور پر مالک ہوگا اور اسے اختیار ہوگا چاہے اسے بیچے چاہے الگ کر کے تقسیم کریں یہ تو پانچ خصوصیات ہیں اسلام کے نظام تقسیم میراث دوسری چیز جو آج کی نشیست میں بیان کرنا جاتا ہوں وہ اس کی اہمیت ہے اہمیت کا اندازہ آپ ایک کو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وراست کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور اسلام کا مطالعہ رکھنے والا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اسلام میں حقوق اللہ سے کہیں زیادہ حقوق العباد کو اہمیت دی گئی ہے کہ حقوق اللہ میں نماز روزہ میں کوئی کمی رہ جائے ممکن ہے اللہ بات اس بندے کو اس کی کسی دوسری نیکی کے محاف فرما دیں لیکن اگر حقوق العباد میں کتاہی کی ہے تو اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ خود صحبہ حق معاف نہ کرے یہ اللہ پاس اپنے فضل و کرم سے اس کو کچھ دے دلا کر راضی نہ کر دے اس وقت تک معاف نہیں کیا رہا ہے پھر قرآن کریم کو دیکھیں ایک تو الفاظ ایسے اللہ فرماتا ہے یوسی کم اللہ فی اولاد کم اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے جب زراست کی تقسیم کو بیان کیا تو یہ الفاظ استعمال کیے اللہ وسیعت کرتا ہے اللہ تحقید کرتا ہے پھر قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ قلیات کو بیان کرتا ہے جزئیات کو نہیں لیکن زراست میں اللہ بات نے جزئیات کو بھی خود بیان کی قرآن کے بعد سربعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو دیکھیں تو آپ نے علم مراز سیکھنے کی بڑی تاقیب فرمائی یہ بھی جان لی دیئے کہ علم مراز کو علم الفرائض بھی کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علی نے فرمایا تعلم الفرائض وَأَلِّمُوهُ النَّاس فرائض کا علم لراست کا علم سیکھو اور دوسروں کو سیکھاؤ اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے نصف علم کیونکہ اس سے پہلے موت سے پہلے جو کچھ تھا اس کا زندگی سے تعلق اور اب جو کچھ ہے مراز اس کا موت کے بعد سے تعلق تو گویا کہ مومن کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک کا تعلق ایک حصہ اس کی زندگی کا ہے اور ایک حصہ مرنے کے بعد کا ہے تو نصف علم آدھا علم قرار دیا آپ اور فرمایا کہ وَهُوَ أَوَّلُ شَئِنْ جُنْسَا سب سے پہلے جس علم کو بھلایا جائے گا میری امت میں وہ بیراس کا علم ہوگا وَهُوَ أَوَّلُ شَئِنْ يُنْتَزَوْ مِنْ اُمَّتِ اور یہ پہلی چیز ہے جس سے میری امت کو محروم کر دیا جائے علم سے بھی محروم ہو سکتی امت یہ تو سیدھا ساتھ امان ہے اور عمل سے بھی محروم ہو سکتی ہے امت جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حیط عبداللہ بن مسعود عرد نصر ویعت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ قرآن سیکھو لوگوں کو سیکھاؤ اور فرائض اور میراز کا علم حاصل کرو اور لوگوں کو بھی سیکھاؤ اور علم سیکھو اور لوگوں کو بھی سیکھاؤ فرمہ اس رہے کہ میں تو جلد ہی دنیا سے اٹھا لیا جاؤں گا اور علم اٹھ جائے گا اور ستنے ظاہر ہوں گے یہاں تک یہ صورت ہوگی کہ دو شخص دراست کے بارے میں اختلاف کریں گے لیکن انہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو ان کے دمیان فیصلہ کر سکتے ہیں تیسری چیز جو آج کی نشست میں جان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے اور نیراز کے ساتھ کیا کیا جائے گا کون صحب پہلے ادا کیا جائے گا کون صحب بعد میں ادا کیا جائے گا تو جان لی جئے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو اس نے جو کچھ چھوڑا ہے سب سے پہلے اس کے چھوڑے ہوئے مال سے تجہیز اور تقفیم کا انتظام کیا جائے گا اور اس میں سادگی کو ملحوظ رکھا جائے گا تکلفات نہیں اسراف اور فضور خرچ نہیں اللہ کا شکر ادا کی یہ کہ ابھی تک ہمارے لیے سادگی پر عمل کرنا ممکن ہے بگرنا بعض ممالک میں مردے کو تفن کرنا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اتنا ہی خرچہ ہو جاتا ہے جیتنا شادی پر خرچ ہوتا ہے اور مجھے ظلوبی افریقہ جانے کا اتفاق ہوا بھائی مہا عیسائیوں کی اکثریت ہے تو پتہ چلا کہ بعض اوقات رسومات کے انتظار میں کئی کئی دن انتظار کیا راتا ہے انتظامات کا انتظار کیا راتا ہے پیسے کے حصول کا انتظار کیا راتا ہے کہ وہ سب وسائل جمع ہو جائیں تو ہم مردے کو دفن کر سکیں سوطی کرسے تک لیے جاتے ہیں مردے کو دفن کرنے کے لیے ہمارے یہ سادگی پر عمل کرنا اس ملک میں ممکن ہے لیکن ہم نے کچھ اور چیزیں اپنے ساتھ ملالی اور ان کو بھی تجہیز و تقفیم کا حصہ بنا دی جب مردہ دفن کیا راتا ہے اسی وقت سے بعض حریص اور لالچی لوگ وصول کرنا شروع کر دی تھے اللہ معاف فرمائے اپنی برادری کا نام لیتے ہوئے اچھا نہیں لگتا لیکن بہت سے مولویوں کا پیشہ ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ تو بڑھوں کی موت کی دعا کرتے ہیں اللہ جلدی رفست ہو جائے خاص طور پر کوئی مالدار بڑھا ہو تو دعائیں کرتے ہیں جلدی رفست ہو جائے تاکہ میری بھی ڈال روٹی کا انتظام ہو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی دوسرے کو غسل نہیں دینے دیتے تمہیں حق نہیں تم نہیں جانتے کیسے غسل دیا جائے اور مقصد کیا ہے وارثوں سے کچھ نہ کچھ بٹور نہ ہتھی جانا پڑانا منع یہ نہیں کہ اس کے دل میں مرنے والے کی بڑی محبت ہے یا اس کو کار سواب سمجھ کر وہ کر رہا حالانکہ ہر مسلمان کو مردے کو غسل دینے کا طریقہ سیکھنا چاہیے اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو اللہ کی رضا کیلئے اپنے آپ کو بیش کریں بالخصوص خواتین اس لیے کہ مردوں کو غسل دینے والے تو بہت مل جاتے ہیں خواتین کو غسل دینے والی خواتین تو اسی وقت وصولتے ہیں اور پھر اس کے بعد ابھی آئے گا آگے ایک ہیلہ اسقاط ہوتا ہے سرحد میں وہ بھی ایک درامے بازی ہے ابھی اس کا ذکر آئے گا اور پھر تیجہ دسما چالیسما اور ذہاتوں میں چالیس دن تک مولوی صاحب کے گھر میں باقیدہ لوازمات کے ساتھ کھانا بھیجنا ضروری سمجھے جاتا ہے جس کا چالیس دن کا کھانے پہ انتظام ہو جائے لوازمات کے ساتھ وہ پھر کسی مرنے کی دعا نہیں کسی مرنے کی دعا نہیں کرے گا تو کیا کرے قرض معاف نہیں ہوتا ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اے اللہ کے نبی یہ حاضر میں حصہ لینا چاہتا ہوں اگر مجھے اللہ پاک شہادت عطا فرما دے تو کیا ملے گا آسکہ نے فرمایا تیرے سارے گناہ معاف ہو جائے خوشی خوشی چلا کہ اللہ کی راہ میں جان دیتا ہوں تاکہ میرے سارے کناہ معاف ہو جائیں حضور نے واپس بلایا ادھر آؤ مجھے ابھی جبرائیل امین نے بتایا ہے کہ شہید کو سارے کناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہو شہید کون ہے وہ خوش قسمت انسان جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس کو مردہ مت کہو یہ زندہ ہے تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں تو میں اس کو بھی معاف نہیں ہوتا قرض اور سی مسلم میں رویت ہے حیث ابو حرارہ رض نمو اس کے رابی ہیں بتاتے ہیں کہ جب کچھ جنازہ لاے جاتا تو سرور اقدس صلی اللہ علیہ سلم صحابہ سے پوچھتے تھے اس کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں ہے اگر بتایا جاتا کہ قرض نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے اگر بتایا جاتا کہ اس کے ذمہ قرض ہے تو آپ پڑھاتے ہی نہیں تھے پڑھانے سے تو انکار کرتے جنازے میں شرکت سے بھی انکار کر مارے میں نہیں جنازہ پڑھتا تم پڑھ ہاں جب خوشحالی کا دور آیا خطوحات ہوئی مال خنیمت آنے لگا تو پھر آقا کو جب پتہ چلتا کہ مرنے والے کے ذمہ کرتا ہے تو قرض کو اپنے اوپر لے لیتے اور جنازہ پڑھا دیتے حالانکہ صحابہ اکرام کے قرض بہت محدود ہوتے بعض اوقات تو وہ دو وقت کھانا پکانے کے لیے گھر میں قرض لیتے تھے ہماری طرح تعیشات کی خریداری کے لیے قرض نہیں لیتے تھے آئے تعیشات کا رماج پڑ گیا افراد سے قرض لے رہے ہیں اور بینکوں سے قرض لے رہے ہیں کس لیے چھوٹا مکان ہے بنگلہ بنانا چاہتا ہوں کس لیے بڑی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں کس لیے بیٹے کی بیٹی کی شادی ہے ترہ دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہیں ہمارے قرضے صحابہ اکرام کی قرضے تو ایسے نہیں ہوتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس رہن کے طور پر رکھی ہوئی تھی کہ آپ نے اس سے تھوڑا سا گھلہ قرض کے طور پر خریدا ہوا تو محدود ہونے کے باوجود اگر کسی صحابی کے ذمہ قرضہ ہوتا تو حضور جنازے میں شرکت نہ کرتے تاکہ نبی کے صحابہ کے دل میں قرض کی نفرت پیدا ہو ایک حدیث میں آتا ہے سرور اقلس صلی اللہ علی نے فرمایا جب تک مومن کا قرض ادا نہ ہو اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے جنت سے روک لیا جاتا ہے آلہ مقام پر جانے سے روک لیا جاتا ہے آقا نے فرما ایک صحابی نے سنا تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور اس کے ذمہ قرض بھی ہیں میں کیا کروں ان چھوٹے بچوں پر خرچ کروں یا اس کے ذمہ جو قرض تھا اس کو ادا کروں آقا نے فرما تیرا بھائی قرض کی گرہ سے قید میں ہے خرض ادا کرو تا کہ اس کو رہائی مل سکے اور اگر اپنے ذمہ جو قرض تھا کوئی ادا نہ کر سکا تو حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے دن اس کی نیکیہ قرض خواہوں میں تقسیم کر دی جائے اور پھر بھی قرض ادا نہ ہو سکا تو قرض خواہوں کے گناہ اس کے ذمہ لا پیئے جائے تو میرے بھائیو میری بہنو قرض کا معاملہ بڑا حساب معاملہ ہے اس میں احتیاط کی جئے اگر کسی کا کوئی حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوش لیکی ہے اور یہ ہمارے آقا کا وعدہ ہے آقا نے فرمایا اگر کسی کے ذمہ قرض ہو اور وہ خلوص دل سے ادا کرنا چاہتا ہو تو اللہ ادایگی کی صورت تعدہ فرما دیتے اور اگر وہ ادایی نہیں کرنا چاہتا تو اس کے لئے بیشمار بہان ہے تو مرنے کے بعد سب سے پہلے تو کفن دفن کا انتظام دوسر نمبر پر قرض کی ادایگی اور یہ لی عرض کر دینا مناسب ہے اگر اللہ توفیق دے تو مرنے والے کو آپ قرض معافی کر دی اگر معاف کرنے کی عادت ڈالو بھائی الحمدللہ نہ صرف مرنے کی صورت میں بلکہ نہ اپنی زندگی ہی میں شاید ہر رات اپنے ساتھ زیادتی کرنے والے ہر فرد کو معاف کر ہی سوک ہوں اور زندگی کا یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ جس نے جو زیادتی کی حق کھا گیا یا ستایا یا قیبت چبلے کی میں نے اس کو معاف کر دیا اور نیت یہ میں ان کو معاف کرتا ہوں شاید اللہ پاک مجھے معاف فرماتے اور یہ حدیث ثابت ہے حدیث میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو لوگوں کو قرض دیا تو اس سے درگزر کیا کرو شاید اللہ قیامت کے دن مجھ سے درگزر فرمائے چنانچہ جب انتقال ہو گیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا یہ میرے کمزور غریب اور دنگ دفت بندوں کو معاف کرتا تھا ان سے درگزر کرتا تھا میں زیادہ حق دار ہوں اس بات کا کہ میں اس کے گناہوں کو تو اگر اللہ کو فیق دے تو اس پر عمل کر لینا درجہ بہت بڑا ہے تیسری چیز کلف کے بعد وہ جائز وسیعت کی تکمیل ہے اسلام اختیار دیتا ہے ہر آقل والد شخص کو کہ وہ اپنے مال میں اتنی وسیعت کر سکتا ہے کہ کفن دفن کا انتظام ہونے اور کرس کی ادائی کے بعد جو ترکہ بچے اس کے ایک تہائی میں اس کی وسیعت کو پورا کیا جا سکے اتنی وسیعت کرنے کی اسلام ہر آقل بالک کو اختیار دیتا ہے کسی مسجد کے لیے وسیعت کر دی مدرستے کے لیے وسیعت کر دی ہسپتال کے لیے وسیعت کر دی ایسے غریب رشتداروں کے لیے وسیعت کر دی جن کا دراست میں حق نہیں تھا تو ایک تہائی تک جو اس نے مال چھوڑا ہے اس میں اس کی وسیعت کو پورا کیا جائے گا لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ اتنا ہے کہ قرض کی ادائیگی کے بعد کچھ بھی نہیں بچتا تو اس کی وسیعت باطل ہو جائے وسیعت پر عمل نہیں کیا جائے بلکہ قرض ادا کیا جائے اسی طریقے سے اگر کوئی سارے مال کی وسیعت کر جائے تو یہ وسیعت بھی باطل ہے اسلام اس کی ادازت نہیں دیتا حدیث میں یہ باقیہ بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ حضور کو دیکھ کر رونے لگے حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہو ارس کیا کہ میں مکہ میں مر رہا اس سرزمین میں مر رہا جہاں سے ہجرت کی تھی کہیں ایسا رہو کہ میرا ہجرت کا عمل باطل ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ باق تمہیں عجر عطا فرمائیں گے اس کے بعد حضور نے تین دفعہ دعا فرمائی اللہ مشکی سعر اے اللہ تو سعید کو شفا عطا فرم تو حضرت سعید نے اس موقع پر عرض کیا اے اللہ کے نبی میرے پاک بہت سر عمال ہے لیکن میرے وارسوں میں سوائے ایک بیٹی کے اور کوئی بھی نہیں کیا آپ مجھے اجازت دیتے کہ میں سارا مال اللہ قرآن میں وسیعت کر جاؤں سارا مال جہاد کے لئے دے جاؤں سارا مال بیت المال کے لئے دے جاؤں سارا مال یتیم وغریبوں کو دینے کی وسیعت کر جاؤں کیا مجھے اجازت دیتے مولی صاحب سارا مال آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں جیسے چاہیں آپ خرچ کر لیں اپنی مسجد میں اپنے مدری سے ممکن ہے ہمارے جیسا کوئی کمزور کہتے جتنا زیادہ دوگے اتنی زیادہ جرسواب ملے گا لیکن آپ کا نے فرمایا نہیں سارے مال کی وصیت کی اجازت نہیں دیتا اور نے ارز کیا دو تہائی کی اجازت دیتے فرمایا نہیں ارز کی آدھے کی اجازت نہیں ارز کی ایک تہائی کی اجازت دیتے ایک تہائی کی اجازت دیتا ہوں لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا بس خلص تو کسیب ایک تہائی بھی زیادہ ہے ایک تہائی بھی زیادہ ہے وہ ایک امت کو یہ سبق دیا کہ وصیت بھی کرو تو ایک تہائی سے کم اور اس موقع پر آقا نے فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ صرف وصیت کرنے سے ہی سوا ملتا ہے اور جہاد اور تبلیغ اور مدرسے اور مسجد کو دینے سے ہی سوا ملتا ہے بلکہ فرمایا کہ تم اپنے مال میں سے جو صدقہ کرو وہ بھی صدقہ ہے اپنے بیوی بچوں پر جو خرچ کرو وہ بھی صدقہ ہے اپنی بیوی کو جو کھلاؤ وہ بھی صدقہ ہے اور فرمایا کہ تم اپنے اہل و عیال کو اچھے حال میں چھوڑ جاؤ یہ بسر ہے اس سے کہ تم ان کو ایسا کنگلہ بنا کر چھوڑ جاؤ کہ کل وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے تھے جو لوگ توقل کا مفہوم یہ زمین پہ ہیں کہ توقل کا مطلب یہ ہے کہ مانو دولت سے بلکل کنارہ کشی ہو اور کہتے ہیں میں نے اللہ کے توقل پر اولاد کو چھوڑا وہ آقا کے اس فرمان سے سبق سیکھیں حقیقت کو سمجھے آقا نے فرمائے کہ اپنے اہل و عیال کو بہتر حالت میں چھوڑو اصل بات یہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں ہر کسی کی اولاد آلی یقین اور آلی ایمان سے متصف نہیں ہو سکتی اور ہر والد بھی اور ہر ماں بھی آلی یقین اور آلی ایمان سے متصف نہیں ہو سکتے ہم کہہ رہے وہ اللہ پر توقل کرے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کل وہ حرام راستہ اختیار کرے وہ چوریاں کرنے لگے وہ بھیق مانگنے لگے وہ زکاہ صدقے سے گزارا کرنے لگے آقا نے فرمائے اس کے بہتر یہ ہے کہ ان کو تم اچھی حالت میں چھوڑ کر جاؤں تو ایک تہائی سے زیادہ وسیعت کرنے کی اجازت نہیں وارث کے لیے وسیعت کرنے یہ بھی باطل ہیں جیتا کہ ہم اشتہار میں یہ سوال بھی اٹھایا گیا کیا وارث کے لیے وسیعت جائز ہے تو یاد رکھیں کہ وارث کے لیے وسیعت نہیں وارث کو تو بس وہی ملے گا جو اس کا قرآن نے حصہ بیان کر دیا ہاں اپنی زندگی میں اگر اس کو کوئی حدیعہ صوفہ دینا چاہتا تو دے سکتا تھا اسی طریقے سے قرآن کے کام میں خرچ کرنے کی وسیعت یہ بھی باطل ہے عرب انتقال کرتے تھے تو ایسی ایسی وسیعتیں بھی کرتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد رونے دونے کا بی آئی پی انتظام کیا جائے اور رونے دونے والے اور والیاں یہ اجرت پر ملتے تھے جیسے ہنسانے والے اور ہنسانے والیاں اور نا جگانے والے اور والیاں اجرت پر ملتے ہیں تو رونے دونے والے اور والیاں یہ بھی اجرت پر ملتے تھے ان کو اجرت دی جاتی تھی اور وہ رو رو کر اور سینہ پیٹ پیٹ کر اپنا بھرا حال کر لیتے تھے مختصر یہ کہ روزی اور اجرت حلال کرتے تھے تو ایسی ایسی وزیعتیں بھی کر جاتے تھے ہمارے ہاں ایسی وزیعت تو نہیں کرتے لیکن یہ وزیعت کرتے کہ تیجہ زوردار طریقے سے ہونا چاہیے دسما اور چالیسما زوردار ہونا چاہیے اور میرا سلانہ یوم وفات بھی منایا جائے بڑا ہو تو اس کا عرص ہے برنہ عام ہے تو اس کا عام یوم وفات وہ منایا جائے اور میری قبر ایسی بنائی جائے کہ دور دور سے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں کس بڑے کی قبر ہے اس کی وسیع کر جاتے ہیں قبر پر گمبر بنائے جائے شاندال کی سمکہ یہ ساری وسیعتیں باطل ہیں اب اللہ علیہ وسواب یہ بات کہاں تک غی ہے کہاں تک غلط ہے میں نے ایک جگہ پڑا خود ہے صرف سنا نہیں ہے ایک دفعہ اخبار میں یہ خبر دیکھی کہ ایک صحاب مر رہے تھے تو انہوں نے تاقید کی کہ میرے مرنے کے بعد لوگوں کو فلاں فلم دکھائی جائے یہ میں نے خبر خود پڑی واللہ علیہ وسواب کہاں تک تئیم تو اس قسم کی نجائز وسیعتیں ان پر عمل نہیں دیا جائے گا بلکہ مرنے والے کو وسیعت کرنی چاہیے تو اس بات کی کہ میرے ذمہ جو قرض ہے وہ ادا کیا جائے یہ قرض تو چیز ایسی ہے کہ اگر وہ وسیعت نہ بھی کی جائے تو پہلے قرض ہی ادا کیا جائے گا کفن دفن کے بعد اسی طریقے سے اگر اس نے سال ہا سال کی زکاة نہ دی ہو تو وسیعت کریں میری زکاة ادا کی جائے اگر اس کے ذمہ روزیں ہیں زیادہ ہوں یا کم تو وسیعت کریں کہ ان روزوں کا فدیہ دیا جائے اگر اس نے فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا تو وسیعت کریں کہ حج یہ بدل کروایا جائے اور اگر اس کے ذمہ قضاء نمازیں ہیں تو وسیعت کریں کہ ان نمازوں کا فدیہ دیا جائے اگر یہ قرآن اور حدیث سے جو فدیہ ثابت ہیں وہ تو صرف روزوں کا ہے لیکن نمازوں کے فدیوں کے بارے بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی فدیہ دے دے تو ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ قبول فرمائے اور اللہ اس کو معاف فرمائے اور صرف ایک دن کی جو پانچ نمازیں ہیں ان کا فدیہ بنتا ہے بارہ سیر گندم اور اللہ معاف فرمائے اگر کسی نے پچاس ساٹھ سال تک نماز کبھی پڑی نہیں تو آپ اندازہ کی دیئے کہ کتنا فدیہ اس کا بنے اب یہ فدیہ کا حکم تو ہے روزوں کا فدیہ دیا جائے زکاة نہیں تو زکاة دے دی جائے حج نہیں کیا تھا تو حجیں بدل کروایا جائے اور نمازوں کا فدیہ دیا جائے اب جب دیکھا کہ فدیہ تو بہت بڑی رقم بن گئے گی بارہ سیر گندم تو ایک دن کا فدیہ ہے تو بعض لوگوں نے ہیلہ اسقاط شروع کیا جس کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا تھا یہ عجیب ڈراما ہے عجیب ڈراما وہ یہ کرتے ہیں کہ دائرہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں تو مثال کے طور پر بارہ سیر گندم یہ ایک دن کا فدیہ ہے اور اس کی قیمت بنتی ہے مثال کے طور پر پانچ سو روپے تو اس مرنے والے کا جو بارس ہوتا ہے وہ پانچ سو روپے اس کو دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے وہ اس کو دیتا ہے چلتے چلتے وہ پانچ سو روپے دوبارہ اس کے پاس واپس آ جاتے ہیں گویا ہے کہ اس نے تو پانچ نمازوں کا فدیہ دے دیا مگر دوسرے نے پھر اس کو واپس لٹا دیا حدیہ دے دیا اب ایک دن کی نمازیں گئیں یہ تو ہو گئیں معاف اب پھر چکر باز اسی طریقے سے پانچ سو روپے گھومتا گھومتا پھر اس کے پاس آ جاتا ہے اب یہ دوسرے دن کی نمازیں اور پانچ سو کو آپ پڑھا لیں پانچ ہزار کر لیں تو یوں ایک ایک چکر میں کئی کی نمازیں معاف ہوتی جاتی ہیں تو جو فدیہ بنتا تھا دس بیس لاکھ روپے انہوں نے پانچ سو روپے میں اس فدیہ کو ٹرخا دیا پڑھا دیا اور سمجھتے ہیں ہیلہ اسقاط یعنی اس کے ذمہ سے جو نمازیں تھیں وہ اب ساکت ہو گئے اور آخر میں یہ پانچ سو روپے جو پیشہ ورمولوی ہوتے ہیں اس کی ملکیت بن گا لیں لکڑ حضم پتھر حضور تو بھائی وسیعت کرنے کی چیز تو اصل یہ ہے وسیعت کی جائے تو ان چیزوں کی وسیعت کی جائے زکاة کی وسیعت روزوں کی وسیعت نماز کی وسیعت حج کی وسیعت اللہ طاقت دے تو مدرستہ بنانے کے وسیعت مسجد بنانے کی وسیعت ہرسپتال بنانے کی وسیعت غریبوں سے تعاون کی وسیعت اللہ بات مجھے اور آپ سب کو ایسی ہی وسیعتیں کرنے کی پوفیق دے یہ وسیعت والا مسئلہ بھی تفصیلی مسئلہ ہے انشاءاللہ دوسرے مقائل کے ساتھ اگلی نشیس میں ہم اس مسئلے کو چھیڑیں گے آپ حضرات جیسے آج وقت پر تشریف لائے اگلی دفعہ بھی وقت پر تشریف لائیے گا کہ یہ وہ جمعہ کا دیان نہیں ہے جس میں مولی صاحب پندرہ بیس منٹ تک تو تم ہیر بانتے ہیں اور جب مجمع جمع ہوتا ہے تو مقصد کی بات کر دیتے ہیں یہ تو افضا ہی سے مغضی مغض ہے آپ حضرات وقت پر تشریف لانے کی پوشش کیا کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين مطابق اہم اعلانات ہیں سن کر جائیے گا سب سے پہلے تو یہ جو موبائل فونز کی ریجسٹریشن کے حوالے سے ایک لسٹ سرکولیٹ کی گئی ہے اس میں آپ اپنے موبائل فون کا نمبر ضرور درج کریں یہ جتنے بھی یہاں اہم پروگرام ہوتے ہیں یا شہر میں جہاں جہاں زید علماء اکرام جو درس قرآن و حدیث کے پروگرام یا کوئی سیمیناس وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو یہ ایس ایم ایس کے ذریعے ہم آگائی دیتے ہیں کہ فلانی جگہ پر یہ پروگرام ہو رہے ہیں یا فلانی نویت کے پروگرام ہو رہے ہیں تو اس میں آپ ریجسٹریشن ضرور کر دیں دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ اگلے اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث یہاں القرآن پرل سنٹر میں اتوار آٹھ مئی ساڑھے گیارہ بجے دن منقد ہوگا تیسرا اہم اعلان یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم تیاربہ جو ہے ہم لوگوں نے پچھلے سال کیا تھا القرآن کورسس نیٹ ورک کے ذریعے اعتماد وہ یہ تھا کہ طالبات و خواتین نے جون جولائی کے چھٹیوں کو کارمت بنانے کے لئے القرآن کورسس نے تقریباً جو ہے شہر کے افسی مراکز میں جو ہے دین کی بنیاد سالیمات کی دو ماہی کلاسس شروع کی تھی سمر کلاسس الحمدللہ وہ ہماری کوشش بارہ ور ہوئی تھی اور شہر کے کونے کونے میں یہ دو ماہ کے جو سمر کلاسس جو ہوئی تھی تیاربادی طور پر یہ الحمدللہ اس میں بڑی اچھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی تھی اس بار بھی انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اس سلسلے کا آغاز کریں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک گولڈن اپورچنیٹی ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ ہماری سکول اور کالیجز کی جو تالیبات جو ہیں وہ ہم ان کو کسی طریقے سے اپنے نیٹ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو دین کی بنیادی تالیمات کے حوالے سے آگاہی پرام کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارا جو ہے سکول کالیجز کا جو تالیبی نظام جو ہے ہمارے بچوں کو مسلمان بنانے میں ہلپول نہیں ہو رہا ہے اس لیے یہ ضرورت ہے کہ جنگی بنیادوں پر اور ہنگاوی بنیادوں پر اس قسم کے کورسز کا آغاز کیا جائے اس کا فائدہ سر سے بڑا کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے انتہائی فورسپل قسم کی ایک میڈیا کمپین چلائی تھی اور بالکل شہر کے کونے کونے میں مختلف انسٹرومنٹس یوز کیے تھے جو میڈیا کے حوالے جتنے بھی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے اس کام کو دیکھتے ہوئے ہمارے اس کام کو دیکھتے ہوئے دیگر اداروں نے بھی یہ کام شروع کیا اور جگہ جگہ دیگر اداروں نے بھی سبر کلاسز کا آغاز کیا تو میں یہ چاہوں گا کہ اس تارگیٹ کو اچھیو کرنے کے لئے ہم بہت بڑے پیمانے پر میڈیا کمپین چلانے کا اس سال بھی ارادہ رکھتے ہیں میڈیا کمپین کے حوالے سے جتنے بھی جدید طریقے بروے کار لائے جا سکتے ہیں ہم ان کا بھرپور استعمال کریں گے تاکہ ہمارے جدید تعلیمی آفتہ طبقے میں دین کی بنیادی تعلیمات کا پیغام موثر طریقے سے پہنچے اس حوالے سے ہمیں آپ حضرات و خواتین کی طرف سے بھی تعاون کی انتہائی سخص ضرورت ہے کیونکہ یہ ہم تمام مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے تعاون جانی مالی اور ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے ہے بالخضوص جو حضرات اور خواتین ایڈورٹائزمنٹ اور تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں وہ اپنی خدمات پیش کریں پچھلے سال وسائل کے عدم دستیابی کے باوجود ہم نے اللہ کا نام لے کر پہلے بار کراچی کے اسی مراکز میں دو ماہی سبر کلاسش شروع کرنے کا اعلان کیا تھا مشیعت عیزی سے ہمیں اس میں کامیابی ہوئی ہماری سٹرانگ میڈیا کمپین کا نتیجہ یہ نکلا کہ شہر میں جگہ جگہ دیگر اداروں نے بھی اس قسم کی سمر کلاسش شروع کی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ ابلاغ کے جدید ذرائع کو استعمال کرنے سے ہمارا کاؤس کتنا ملٹیپلائے ہوا یہ تو ایک اعلان تھا ہے ایک اور اہت اہم اعلان وہ بھی سن لیا کہ اتوار سترہ اپرین کو دو بجے دو پیم سا ساڑھے پانچ بجے جامعہ تر رشید احسان آباد کے آڈیٹوریم میں ایک انتہائی اہم سمینار تعلیمی سمینار بنقد ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے دین میں معیشت و تجارت کا مقام اور اورگنائزیشنل کلچر کے شرعی تقاضے آپ حضرات میں سے جو تاجر ہیں یا کمپنیز میں مینیجریل پوس کے حامل ہیں یا اسی قسم کی دیگر ذمہ داریوں سے وابستہ ہیں ان کے لئے دینی و دنیاوی اعتبارات سے یہ سمینار رہنمہ اصول فرام کرے گا اس سمینار کے ایگزیکیٹیو کوارڈینیٹر جناب احسان صاحب باہر اسٹال پر جو ہے آپ کے رہنمائی کے لئے موجود ہیں ان کے پاس دعوت نامے بھی موجود ہیں جن حضرات کی ذلچسپی ہو وہ ان سے ملاقات کر کے دعوت نامے اور رہنمائی حاصل کر لیں آج ہر بڑی تعداد میں یہ تاجروں کی نظر آ رہی ہے اور ایسے لوگوں کی نظر آ رہی ہیں جو مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز میں جو ہے مختلف اہم پوسٹ پر یا ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اندر اہم ذمہ داریوں پر قائد ہیں میرے ان تمام حضرات سے گزارش رہی گی کہ اس حوالے سے جو ہے اپنا کردار ادا کریں ایک اور اہم اعلان وہ یہ کہ دوہزار چھے سے جو یہاں درسل قرآن و حدیث کا آغاز کیا گیا تھا تو دوہزار چھے سے لے کر دوہزار یارہ تک جتنے بھی دروس سے قرآن و حدیث یہاں منقد ہوئے ہیں ان کو پانچ سیریز میں کما کر دیا گیا ہے تقریباً پچپن دیانات ہیں اور میجاریٹی اس میں تقریباً جو ہے اٹھالیس سے لے کر پجاس تک مولانا محمد اخلم شیخو پوری ساتھ دامت برکاتو ہم کے ہی ہیں اور سب سے بڑی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے فکری موضوعات پر ہیں جہاں ہمارے محراب و ممبر خاموش ہیں اور جہاں ہمارے یہاں علماء اکرام جو ہے عمومی طور پر اس حوالے سے بیانات نہیں کرتے کہ ہاں اس پر حشکی نہیں ڈالتے ان تمام موضوعات کو ہم نے یہاں کور کیا ہے اور ہم نے ایک مثال قائم کی ہے پورے ملک کے اندر کہ اس قسم کے بیانات اور اس قسم کے دروس جو ہے وہ جگہ جگہ ملقت کیے جائیں تاکہ ہماری ایلیٹ کلاس جو ہے اس کو ہم جو ہے اپنے نیٹ میں لائے رکھیں تو ان فکری و اسلامی موضوعات کو ہم نے تقریباً جو ہے پانچ سیڈیز کے اندر جو ہے جمع کر دیا ہے یہاں یہ پانچ سیڈیز جو ہے اویلیبل ہیں اپنے دوست یاروں میں اپنے رشنے داروں میں گفت کے طور پر اس کو جو ہے اٹروڈیوز کروانی کی کوشیش کریں بہت اہم موضوعات ہیں آپ نے ایک ایک مرتبہ سنے تو اس کو دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ اور چوتھی مرتبہ بھی سنے جزاکم اللہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم کی جس کو ہم نے تحریک کا درجہ دیا ہے یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے انتہائی آسان ترجمہ قرآن ہے ہماری جدید نسل کے لیے جو ہے جو قرآن کریم کو اپروش کرنے کے حوالے سے جو ایک مشکل درپیش تھی کہ بھئی قرآن کریم کے ترجمہ و تفاصل جو کہ جن کی لینگویج اردو لینگویج آؤٹڈیٹڈ ہو چکی تھی اس کو جو ہے اوورکم کرنے کے لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ ترجمہ و تفصیل لکھی ہے آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس کو بھی اپنے حلقہ احباب میں انٹروڈیوز کر رہے ہیں مولانا محمد اسلام شکو پوری صاحب نے جو سورہ یوسف کا خلاصہ لکھا ہے ایک جو ہے وہ مولانا نے یہ نہیں کیا کہ جو ایک قصہ ہے اس کی جو ہے اور اس کو الابوریٹ کر دیا ہے یا اس کے جو ایک جو ہے قصے کو جو اور بہت اچھے لچھے دار انداز میں بہان کر دیا یہ نہیں بلکہ مولانا نے اس سے جو ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اور اس میں ہمارے لئے جو قرامات پوشید ہے اس کو ہائلائٹ کیا ہے یہاں باہر اسٹال پر وہ اویلیبل ہے اس کو بھی آپ لیتے ہوئے جائیں ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں ڈکٹر آفیہ صدیقی کے لئے ہمیں آج بھی ان کے لئے دعا کرنی ہے یہ انویٹیشن کارٹ جو جامیت و رشید کے جو سیمینار کا ہے یہ اس طریقے کا ہوگا یہ بہار سے آپ دے دیجئے گا جزاکم اللہ میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ دعا فرمائے درست ہے اعلانیہ سارے گناہوں پر معاف فرما دے اے اللہ معاف فرما دے ہم سے بہت گناہ ہوئے نہیں ہونے چاہیے تھے ہم نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا نہیں کرنا چاہیے تھا مگر میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معاف کرنے کو پسند کرتا ہے معاف کرنے کی ترغیب دیتا ہے یا رب معاف کرنے والے سے خوش ہوتا ہے تو ہمیں معاف فرما دے یا رب معاف فرما دے یا رب اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے یا اللہ ہمیں تباہی سے بچالے دنیا اور آخرت کی تباہی سے بچالے یا رب معاف فرما دے تو میرے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ جال دے آخرت میں بھی ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دینا یا رب کرم فرما دے رحم فرما دے معاف فرما دے یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاعت اتا فرما یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ان کی مقفرت فرما یا اللہ ہم میں سے جس کے ذمہ قرض ہے اس کو قرض ادا کرنے کی توفیق اتا فرما یا اللہ دیاست کو تیرے حکم کے مطابق تیرے نبی کی تعلیمات کے مطابق تقسیل کرنے کی توفیق اتا فرما اس مٹے ہوئے پریزے کو زندہ کرنے کی توفیق اتا فرما یا رب العالمین یا رحم الراحمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد اتا فرما جو صحبے اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک بناو جن گھروں میں لڑائی چگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما آپ یا صدیقی اور اس جیسی دوسری پہنے اور بھائی جو غیروں اور اپنوں کی قیدے ستم میں ہیں اے اللہ ان کو باعزت آزادی اور رہائی نصیب فرما یا رب کرم فرما رحم فرما محاف فرما قول امت کو حبیت اتا فرما اے اللہ امت کو اچھی قیادت اتا فرما نظام خلافت کو قائم ہوتا ہوا ہمیں دیکھنے کی توفیق اتا فرما نظام خلافت کے سمرار اور برکاتے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق اتا فرما جتنے افراد جتنے قدارے جتنی جناتے تیرے دین کی تابت اور خدمت اور حفاظت میں لگی ہوئی ہیں سب کی کوششوں کو قبول فرما ربنا آفنا کی دنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وفی ناداب النا ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیع لعین وطبع لینا انکا انتا تطفاب الرحیم صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیجدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وآہل بیتہ اجمعین عامین برحمت کے یار مقابل حسنت کے بعد بلشنی ممار میں درسے قرآن ہوگا جامل مصر صلی اللہ تعالی یہ اگلے ماہ جو درسے قرآن ہوگا دستار ایک کو انشاءاللہ یہ وراثت کی تخصیم کا شریف طریقہ کار کی دوسری نشیشت ہوگی انشاءاللہ تو زیادہ زیادہ حضرات کو جش کریں اپنے دیگر حلقہ حباب میں بات چلا کر جو اور دیگر لوگوں کو بھی لانے گی جزاگم اللہ آٹھ تاریخ ہو ساری آٹھ تاریخ ہوگا درسے قرآن ڈاٹ کام آپ کے لئے پیش کرتا ہے تصدیر قرآن مولانا اصل شکو پوری ساتھی آواز میں اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لئے آسان پڑھنے کے لئے آسان اور سمجھنے کے لئے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویس آئیٹ پر آپ سنیئے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم دھونات بچوں کے لئے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ بریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبا رہا ہے جبنے وَوِوَوَوْدَوَوُدَوَوْدَوَوْلِقِرَانْ قَمِ موسیقی